یہ جو رکشہ ہے یہ تین سے چار دفعہ یہ موو ہوئے یہ پہلے تو اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا یہ شوپر میرے سر میں لگا ہے یہ پہلے تو اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا یہ فریم کے اندر ہی یہ گھومتا ہوا نا یہ پیچھے تک آیا ہے اور اس کے بعد یہ کھڑا کھڑا تین دفعہ تو یہ موو ہوئے آپ مجھ سے بات کرنے کر سکتے ہیں یا کیمرے کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں خود کو کروا سکتے ہیں کیمرے کے سامنے ظاہر اور یہ جو گھڑے یہ بھی آپ دوستوں کے سامنے یہ موو ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھائی موو ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھائی گری استغفراللہ استغفراللہ یہ بائیک نیچے گری ہے استغفراللہ میرا موبائل کی بیٹری بھی لو ہو چکی ہے میں اس کا سکرین شورڈ لے لیتا ہوں وہ بھی منشن کر دوں گا اندر ہی کیونکہ میرے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے نون سٹوپ ہی میں بناتا ہوں ہمیں کٹ نہیں ہوتا جب بھی بھی کوئی لائٹ کا ایشو ہو جائے یا ایسا کوئی سچویشن بن جائے یا مجھ پہ اٹیک ہو جائے تب تو کہا نہیں جا سکتا ادھروائز آپ دوست دیکھتے ہی ہیں میری ویڈیوز کسی قسم کا کوئی کٹ بغیرہ نہیں ہوتا یا جہاں پہ کوئی ایڈیٹنگ میں یا کوئی ویڈیوز کو ٹیکنیکل ایشو نہ بن جائے اس بات کا کہنے سے اللہ خطبار استغفراللہ اس بات کا کہنے سے اللہ خطبار استغفراللہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بھی بلنگ کر رہا ہے یہ جیسے شیک کر رہی ہے تصویر استغفراللہ کس چیز کی آواز آئی ہے گرنے کی استغفراللہ استغفراللہ یہ بھی پہلے بھی یہ اڑتا ہوا ہے اس سائڈ سے اس جگہ پہ پڑا ہوا تھا یہ دوسری دفعہ پھر استغفراللہ خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے میں بھی آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں تو آپ بھی بینہ نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کر دیں مجھے پتہ آپ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی نقصان آت ہوئے تھے وہ آپ نہیں کیے ہیں اسی لئے میں یہ کیا ہے یہ وائٹ سا شیڈو جیسے گیٹ سے اندر آیا ہے اس سائٹ سے مجھے ایسے لگے جیسے کوئی وائٹ کلر کا شیڈو جو ہے وہ باہر سے اس گیٹ سے اندر کی طرف آیا ہے اللہ بکبار مستقل اللہ مستقل 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 ستاک فرولا میں نے آیتل کرسی پڑی ہے اور پھونکہ خود پہ ایس آر بھی میں نے کیا ہوا ہے مجھے اس جگہ سے ایسے لگا ہے جیسے کوئی وائٹ کلر کا کوئی شیڈو جو ہوتا ہے وہ ادھر اندر کی طرف آیا ہے شاید کیمرے پر ریکارڈ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بہت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے مجھے وہ لائٹ سی نظر آئی ہے جیسے کوئی وائٹ کلر کا شیڈو روما کوئی چیز آئی ہے شاید میبھی کوئی لائٹ کا ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے باہر مین روڈ ہے شاید کوئی گاڑییں کروس کرتی ہیں شاید ان کے بھی لائٹ پڑھ سکتی ہے یہ میں کنفرم نہیں ہوں بہت میں نے وہ شیڈو یا لائٹ جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں یہ جو گیٹ کے نیچے جگہ ہے ابھی مجھے وہاں سے لائٹ نظر آئی ہے اور جو میری کفیت ہے وہ بھی ایسے ہو رہی جیسے کوئی میگنٹ نہیں ہوتا جو اپنے طرف کھینچتے ہیں ایسے لگ رہا جیسے میرے یہ ہاتھوں کے بال جو ہیں یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور جیسے کچھ چیز کی کشش ہوتی ہے ایسے فیل ہو رہا ہے مجھے ہو سکتا ہے کہ اب کوئی چیز رکارڈ ہو جائے اور موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو چکی ہے خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے میں بھی آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں خود کو کیمرے کے سامنے ظاہر کر دے میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ پہلے بھی جب یہ موب ہوا ہے یہ حرانگی کی بات ہے یہ اسی سائیڈ کہیں پہ پڑا ہوا تھے یہ موب ہوا ہے اور اسی چیر کے پاس ہی آگیا ہے اور دوسری طور پہ یہ پھر ادھر سے موب ہو کے ادھر گیا تھا اب وہاں سے گھومتا ہوا پھر اسی جگہ پہ چیر کے پاس ہی آگیا ہے یہ بہت حیرانگی بات ہے یہ اسی سائیڈ پہ جب امران بھائی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شیڈ کے اندر انہوں نے کوئی وہ بائٹ کلر کی چیز دیکھی تھی جب ان کا مرگیاں جب ان کی فرس ٹائم یہاں پہ ساری مرگی تھی اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سے مرگیاں مرگیاں مرگوائی تھی فرس ٹائم تو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ کوئی جانور یا بلی یا ایسی کچھ چیز آگیاں جس سے مر گئی ہیں یا ہو جاتا ہے نقصان تو حیرانگی کہ یہ بات تھی نا اس سائیڈ کے ساری مرگیاں مرئی تھی اس سائیڈ میں جتنی بھی تھی ایک بھی نہیں مرئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے دوبارہ یہاں پہ مرگیاں مرگوائی تھی اور اسی شیڈ کے اندر ہی تھی جب وہ ادھر سویا ہوا تھا کہ کوئی بلی کتا ہے ایسا ہی کوئی جانور ہو سکتا ہے انہوں نے جیسے مجھے بتایا اس چیز کے بارے میں کہ اس کی ہائٹ اس کا تو فیس وہ دیکھ ہی نہیں سکے اتنا بڑی ہائٹ بول رہے تھے کہ چھت کے ساتھ اس کا گئی سر تھا تو اس کے پیر جو تھے وہ اتنے بڑے بڑے بتا رہے تھے نا اتنے تو کسی جانور کے نہیں ہوتے تو جیسے وہ نیند میں اٹھا ہے چار پائی سے نیچے اترا اور ادھر دیکھا ہی ہے تو بھاگتا ہوا باہر نکل گیا یہ بیٹری بلکل ہی ٹین پرسنٹ ہو گئی ہے تو مجھے یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ کیمرہ یہ بند ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ تو کچھ بھی انسیڈنس اور ریکارڈ نہ ہو سکے اس سے پہلے کہ یہ موبائل بند ہو جائے مجھے یہاں سے جانا چاہیے آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اور میں نے یہ سکرین شوٹ اسی لیے لے لیا ہے وہ ویڈیو کے اندر ہی منشن کر دوں گا ٹین پرسنٹ بیٹری ہے اور آپ دوستوں کو پتہ ہے ٹین پرسنٹ بیٹری زیادہ زیادہ اور میں پانچ منٹ کی بنا سکتا ہوں یہاں پہ ویڈیو تو اس لیے آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اور اس جگہ پہ نیکس ٹائم انشاءاللہ اس جگہ کو کلیئر کر کے ہم نے دینے تو دوست بھائی کے ساتھ آؤں گا اس جگہ پہ تو میں کہتا ہوں نکلتے ہیں یہاں سے جی موسیقی موسیقی موسیقی